یہ امتیاز ایسے ظاہر ہو جائے کہ جس طرح تعلوت اپنا لشکر لے کر آئی ہزاروں افراد پر مشتمل تھا ہزاروں پہلے حضرت تعلوت نے واضح کیا بھئی اس جنگ میں ہمارے ساتھ وہ جائیں جو سچے ہوں مخلص ہوں جذبہ رکھتے ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں کہا جی ہم سب مخلص ہیں ہزاروں کی تعداد میں اب حضرت تعلوت وہ تو نہ جانتے تھے کہ حقیقت حال کیا ہے کس کے دل میں کیا ارادہ ہے جب وہاں سے چل پڑی اور اللہ کی حکمت یہ تھی اللہ یہ چاہتے تھے کہ آج ان کے درمیان بلکل اس انداز سے جدائی ہو جائے فرق ہو جائے امتیاز ہو جائے کہ کسی دیکھنے والے کو کوئی استباہ کوئی شباہ کوئی وہم کوئی خلط رہی نہ کوئی تردد نہ رہے ساری بات کھل کر نکھر جائے واضح ہو جائے تو اللہ تعالی نے بڑا عجیب ایک طریقہ کار اس وقت کے نبی پر بزریا نبی حضرت تعلوت تک پہنچایا ہم فرمایا کہ آگے نہر آ رہی ہے اس نہر سے پانی نہیں پینا جو آدمی بلکل پانی نہ پیئے بہت ہی بہتر اور جس کو اشد ضرورت ہو بہت زیادہ ضرورت ہو تو وہ ایک چلو پانی پیلے زیادہ وہ چلو اس کے لئے کافی ہو جائے اس سے زیادہ نہ پیئے جو بلکل پانی نہ پیئے یا پانی پیئے مگر ایک چلو پی لے وہ مخلص ہے وہ نیر کو عبور کرے گا وہ آگے جائے گا وہ جا کر جہاد کرے گا اور کامیاب ہوگا اور جو مخلص نہیں ہوگا وہ پانی زیادہ پیئے گا گرمی کا زمانہ بھی تھا اور دن کا وقت بھی تھا دوب بھی تھی پھر سفر چلنا بھی تھا اب ان سب وجوہات سے پیاس کی وہ شدت وہ شدت اس کا اندازہ ابھی تو نہیں لگایا جا سکتا مگر انشاءاللہ ان قریب رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس وقت اندازہ ہو جائے گا کتنی پیاس پیاس لگی خوب جب آگے نہر پر پہنچے تو خیال کیا ہمیں کون دیکھنے والا ہے خوب پیئے اور کہیں گے یہی کہ ایک چلو پی ہے ہمیں کون دیکھنے والا ہزاروں کی تعداد میں تھا پی لیا حضرت علوت نے کہا بھئی اللہ کا حکم حکم کے خلاف تو نہیں کیا کسی نے چلو سے زیادہ پیا ہو نہ نہ بلکل نہیں زیادہ نہیں پیا ہم نے چلو ہی پیا ہے کہا دیکھو گھر بڑھنا ہو کہا نہیں بلکل نہیں تو سلی رکھیں چلو پیا ہے بھئی اللہ کا حکم توڑا تو نہیں نہیں بلکل نہیں پکے مومنوں جو بہت پکے جس طرح آج ہمارے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں جھوٹ بڑا بہترین بولتے ہیں چھفاف اے مسلمان دوخہ بڑا پیارا چھفاف انداز کا کرتے ہیں اے ہم بڑے پکے مسلمان حرام ہم لیتے ہیں اے ہم بڑے پکے مسلمان رشوت ہمارے اندر چلتی ہے اے ہم بڑے دبردست مسلمان پکے مسلمان آشک رسول وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں اے ہم بڑے پکے مسلمان کہنے لگے جی پکے مسلمان ہیں پھر کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی بات واضح ہو جائے گی چلو نیر کو بور کر پار ہو جاؤ ہزاروں کی تعداد میں تھے تین سو تیرہ نیر کو بور کر کے پار ہو گئے باقی سارے کے سارے پاؤں آگے اٹھائیں ریورس چلے کوشش کریں آگے پڑھنے کی کیوں کہ اللہ کا عمر ان پاؤں کو ہو گیا جو آگے کو چلنے میں آگے ہی چلتے ہیں آج اللہ نے کہا ریورس چلنا ہے بندہ کوشش کرے آگے تم نے ریورس چلنا ہے بڑی کوشش کی نیر کو بورو کھرا کھوٹا بلکر نکھر کر واضح ہو کر روز روشن کی طرح فرق ہو گیا کہ مخلصین تین سو تیرہ نیر اوبور کر گئے اور باقی ہزاروں کی تعداد میں سارے کے سارے وہ پیچھے رہے ہیں اللہ کریم بھی یہی چاہتے تھے کہ آج اس طریقے سے فرق ہوتا ہے ان منافقین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معذور سمجھ دے ہوئے اجازت دے دی ٹھیک ہے آپ پیچھے رہ جائیں تو اللہ اس اجازت پر خوش نہ تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے رحیمانہ اور کریمانہ انداز میں نبی کریم علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی مگر تنبیہ سے پہلے اللہ نے موافق اعلان کیا کہ میرے پیارے پیغمبر یہ نہ سمجھے نہ کہ آپ کو وہ ماتوب جن پر سزا ہوتی ہے نہ یہ ہماری جو تعلق ہے کہ میرا اور آپ کا اس تعلق کی بنیاد پر آپ کے لئے تنبیہ تو ہے مگر یہ رحیمانہ تنبیہ ہے یہ کریمانہ تنبیہ ہے اس لئے میں تنبیہ سے پہلے آپ کے لئے معافی کا اعلان کرتا ہوں ہماری جانب سے آپ کے لئے پکڑ کوئی بھی نہیں ہے اب ترجمہ پر غور دیکھو پہلے معافی یہ عفا عربی گریمر کے اطمار سے ماضی کا سیاہ ہے معاف کر دیا ہے معافی ہو چکی ہے یعنی اللہ معاف کر دے گا نا عفا اللہ اللہ نے معاف کر دیا ہے اللہ کی جانب سے معاف کا اعلان ہے لما ازنت لہم آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی لما لما بمانا کیوں ازنت بمانا اجازت دینا لہم سے مراد یہ منافقین لما ازنت لہم آپ نے کیوں اجازت دے دی ان منافقین کو کہ آپ بے شخص وے تبوک میں نہ جائیں آپ کو ازریں آپ انہیں اجازت نہ دیتے حتی یتبین لک الَّذِينَ صَدَقُوا یہاں تک کہ اچھی طرح سچے لوگ نکھر کر سامنے آ جاتے واضح ہو جاتے یتبینہ یہ عربی گرامر کے اتوار سے اس کا اندر مبالغے والا معنی ہے خوب اچھی طرح نکھر کر واضح ہو جانا جس میں ذرہ برابر کوئی پوشیدگی نہ رہے کوئی وام نہ رہے حتی یتبینہ یہاں تک کہ اچھی طرح کھل کر واضح ہو جائیں آپ کے لئے وہ لوگ صدقو جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں صدقو جو غزوہ طبو کے جانے میں اور تیاری میں سچے ہیں وَتَعْلَمَ الْقَادِبِينَ اور آپ جان لیتے جھوٹ بولنے والوں کو کہ میرے پیارے پیغمبر یہ بات خود ہی نکھر کر سامنے آ جانی تھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اجازت ایمان والے آپ سے نہیں لیتے ایمان والے اجازت ایمان والے آپ سے اجازت نہیں لیتے یہ مجموعی طور پر اجازت بہانے بنا کر عذر بنا کر یہ تو منافقین کرتے ہیں یہ تو منافقین کرتے ہیں ایمان والے آپ سے اجازت نہیں لیتے وہ تو تیار ہے آپ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے قربان ہو جانے کے لیے لَا يَسْتَعْدِنُكَ الَّذِينَ آپ سے اجازت نہیں مانگتے لَا يَسْتَعْدِنُ اجازت نہ مانگنا لَا يَسْتَعْدِنُكَ آپ سے اجازت نہیں مانگتے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اجازت ہو وہ اجازت نہیں مانگتے ہیں بعض اوقات طالب علم پڑھنے والے وہ تھوڑا سا بچارے غیر شہوری طور پر غیر شہوری غیر شہوری طور پر جب چھٹی کرنے کو دل کرنا تو کوئی عذر بنا کر کیا کرتے ہیں چھٹی لیتے ہیں غیر شہوری طور پر چھٹی کو دل کرتا ہے چھٹی سے تو آپ بھی خوش ہوتے ہیں پتہ چل جائے گا آج درست کے آخر میں کوئی اعلان ہونے والا ہے اس اندر میں پھنس گیا تھا ایک جگہ اللہ اکبر لا یست دنو کال لذین آپ سے اجازت نہیں مانگتے پہلے پہلے طالب علم اجازت مانگتے تھے اگر مل جائے تو ٹھیک نہ ملے پھر مجبوری کا نام شکریہ مگر وہ دور گزر گئے اب وہ دور نہیں اب تو طالب علم چھٹی مانگتا نہیں وہ اپنے جانے کی اطلاع دیتا ہے حالات یہ ہیں نا کہ میں جا رہا ہوں اور جب کبھی میرے اوپر یہ بات آ جائے کبھی کبھار بطور نیابت کے آ جاتی چھٹی میرے حوالے اس وقت علم بڑے پریشان ہو جاتے کہتے ہیں اب تو کام خراب ہے میں کہتا ہوں بھئی اطلاع دے رہے ہو یا چھٹی لے رہے ہو پریشان ہو جاتے ہیں کیوں کہ ذابطہ یہ ہے کہ آزما بھی لیتے ہیں اگر وہ کہا جی نہیں اطلاع نہیں چھٹی لے رہے ہیں بھئی کوئی چھٹی نہیں آپ دیکھو رہ جاتا ہے کہ نہیں اگر رہ جائے تو ٹھیک ہے جی یہ چھٹی مانگنے آیا تھا نہیں ملی اور اگر وہ پھر کہا نا جی یہ ہوا وہ ہوا بس ٹکٹ لیا ہوا ہے فلاں ہے دیں گے سمجھ لو اطلاع دینا چاہتا ہے کہ جی ہم تو جا رہے ہیں تم چھٹی دو یا نہ دو ہم جا رہے ہیں اللہ قلیل بہت کم کم کہیں نہ کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو فلوا کے چھٹی لیتے ہیں اور یہ منافقین بھی اسی قسم کے تھے جو اطلاع گوئے دے رہے تھے چھٹی کہاں انہوں نے لینی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے سرزنش سے لا يستادنکالذین آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ یومنون باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر والیوم الاخر اور جو ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پر یہ آپ سے چھٹی نہیں مانگتے اجازت نہیں مانگتے اس بات سے کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ مال بھی قربان کریں اور اپنی جان بھی قربان کریں اللہ کریم فرماتا ہے اللہ جانتا ہے حقیقت میں پرہزگاروں کو اور تقوے والوں کو اور دل کے حالات کو میرا اللہ ہی جانتا ہے یہ لوگ بلکل دل میں سچے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں آپ کے ساتھ محبت میں سچے ہیں ایمان کے پکے ہیں یہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اجازت کون مانگتا ہے انما بے شک یستا دنک اللہ دینا آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے دعویٰ کرتے ہیں مگر اندر سے ایمان ہے کوئی نہیں والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے یوم یوم بہ مانہ دن آخر مانہ آخری آخری دن مراد ہے قیامت کا دن وہ دنیا کے دنوں میں سے آخری دن ہوگا ورتابت قلوبم ان کے دلوں میں شک ہے دل ان کے شک والے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں انہیں شک ہے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں انہیں شک ہے اور باس باد الموت دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں انہیں شک ہے ورتابت قلوبہم ان کے دل شک میں ہیں فہم فی ریبیہم یہ اپنے شک میں یا ترددون گھومے پھرتے ہیں مارے پھرتے ہیں بٹھ کے ہوئے ہیں اپنے تردد میں بٹھ کے ہوئے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اور حقیقت میں لا الہ اولائے والا الہ اولا نہ ادھر کے نہ ادھر کے حقیقت میں کسی طرف کے نہیں ہے یا ترددون یہ یا ترددون کا معنی بلکل ایسے سمجھیں عاملی طور پر کوئی آدمی بکریوں چرا رہا ہو اور بڑا ریوڑ ہو بکریوں کا جنگل ہو اور ان میں سے ایک بکری وہ راستہ بھول جائے اور الادہ ہو جائے دیگر بکریوں سے اب اسے وہ نظر نہ آئے کہاں گئی اس کا خیال کبھی ادھر ہوتا ہے ادھر کو چل پڑتی ہے ادھر سے خیال آئے پھر ادھر کو آ پڑتی ہے پھر ادھر سے خیال آئے ادھر کو چلی جاتی ہے بعض اوقات کئی وقت ایک ہی جگہ میں وہ گھومتی رہتی ہے فرمایا یہی حال ہے بلکل ان منافقین کا نہ ایمان والوں کے ہاں انہیں تسلی ہے اور نہ کافروں کے ہاں جا کر تسلی ہے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں لا الہاولائے ولا الہاولائے یترددون یہ اپنے شک میں بھٹکے پھرتے ہیں اس سے اگلی آیت میں ایک کرینہ بیان کیا گیا ان کے جھوٹا ہونے پر ان کے جھوٹا ہونے پر ایک کرینہ بیان کیا گیا ایک دلیل بیان کی گئی جو لوگوں کو سمجھانے والی تھی دیکھو اگر یہ سچے ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیان تبوک کے جنگ میں جانا ہے لہذا تیاری کرو اور جانے والے لوگ اسی وقت سے اپنی تیاری میں لگ گئے تیاری شروع کر لی اپنا سفر کے مطابق ذہ درہ کا انتظام کیا جا رہا ہے بستر کا انتظام کیا جا رہا ہے اور اسلحہ کا انتظام کیا جا رہا ہے اپنی سواری کا انتظام کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ تیاری شروع ہو گئی اس کے مثال ایسے سمجھو جب حاج یا عمرے کے سفر کے لیے جانا ہو تو انسان پہلے تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ایک ایک چیز تیار کرتا ہے فرست دیکھتا ہے مجھے سفر میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تیاری کرتا ہے وہ ایک وقت میں تو ہو نہیں سکتی تو لوگ تیاری میں لگ گئے اور ان لوگوں نے جو عذر پیش کیا تھا یہ غزوہ تبوغ سے روانگی کے بلکل قریب کیا تھا اس وقت تک انہوں نے یہ عذر پیش نہیں کیا تھا اگر یہ جانے میں سچے ہوتے اور یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہوتے تو کم از کم اس وقت تک وہ کوئی نہ کوئی تیاری تو کرتے کوئی سمان تیار کر لیتے کوئی ذات ارہ تیار کر لیتے کچھ نو کچھ تیاری تو کرتے مگر ذرہ برابر تیاری نہیں اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نکلنے کا ارادہ رکھتے اور اگر ارادو یہ منافق ارادہ رکھتے اگر یہ لوگ ارادہ کرتے نکل جانے کا غزوہ تبو کی طرف آپ کے ساتھ لَا اَعَدُّ لَهُ اُدَّتَنَ الْبَتَ اس کی تیاری کے لیے کوئی سامان تو تیار کرتے اَعَدُّ بَمَنَا تیار کرنا اُدَّتَن بَمَنَا سامان جس میں ذات ارہ بھی ہے سواری بھی ہے اسلحہ بھی ہے لَا اَعَدُّ الْبَتَ تیار کرتے لَهُو اس غزوہ تبو کے لیے تبو کے سفر کے لیے غدتان سامان تیار کرتے مگر انہوں نے ذرہ برابر کوئی تیاری نہیں کی وَلَاكِنْ قَرِهَ اللَّهُ اِمْبِعَاثَهُمْ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے ان کا نکلنا آپ کے ساتھ ہوں کاریاں ناپسند ہے اِمْبِعَاثِ ان کا اُٹھ جانا کھڑا ہو جانا روانہ ہو جانا چلے جانا وَلَاكِنْ قَرِهَ اللَّهُ اِمْبِعَاثَهُمْ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے ان کا اُٹھ کھڑا ہونا اور آپ کے ساتھ نکل جانا تبو کی طرف فَسَبَّتَهُمْ اللہ کریم نے ان کو روک دیا دلوں میں بزدلی آگی اللہ نے ان کو روک دیا سَبَّتَهُمْ اَحَبَسَهُمْ بِالْجُبْنِ وَلْقَسْلِ بُزدل ہو گئے سُست ہو گئے اور بزدلی اور سُستی کی وجہ سے روک دیا گویا من جانِ بِاللَّهُ حال یہ تھا بزبانِ حال ان سے کہا گیا ہوتی ہے نا ایک بزبانِ حال ایک بزبانِ قَال کوئی استاذ اپنے شاگیرت سے کہے جاؤ یہ کام کراؤ نا جی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا اب بزبانِ حال یہ نافرمانے بزبانِ حال نا جی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا دفعہ مارو کاموں کو میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں بزبانِ حال کہا گیا اُقُدُ مَعَلْقَائِدِينَ تم بھی جہاز سے پیچھے بیٹھ جانے والوں کے ساتھ یہاں ہی بیٹھ جاؤ بیٹھ رہے والے کون ہیں معذور لوگ اُقُدُ مَعَلْقَائِدِينَ تم بھی معذور لوگوں کے ساتھ لنگڑے لوگوں کے ساتھ لولے لوگوں کے ساتھ معذور لوگوں کے ساتھ نابینہ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں جا سکتے تم بھی ان معذوروں کے ساتھ بیٹھ جاؤں وہ تو چلو معذور ہوئے کوئی لنگڑا ہوا وہ تو لنگڑا ہوا تم اپنی سوچ کے لنگڑے ہوئے وہ تو اندہ ہوا تم اپنی بصیرت کے اندے ہوئے ٹھیک ہے بیٹھو پھر معذوروں کے ساتھ او قدوم القائدین اور اسی طرح القائدین میں عورتیں کون ہو بڑا سوچ بچار کر کے بولنا پہنے ہیں حالات بدل گئیں حالات ہو بدل گئے ہون تھا پڑا کم خطرناک ہے اب عورت کے ہاتھ میں ہوگا ڈنڈا مرد نے کان پکڑے ہوں گے یا اللہ مسلمانوں کے ملک میں اسلامی جبوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے وطن عزیز میں ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو رب کی کتاب اور نبی کی سنت کے خلاف ہیں میرا اللہ کیا بنے گا یہ ہم روز بروز تیرے کہر کو تیرے غضب کو دعوت دے رہے ہیں اللہ عورتوں کو خوش کر رہے ہیں رب کو ناراض کر رہے ہیں یا اللہ انہیں سمجھ نصیب فرما دے عورتوں کو خوش کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں قائدین عورتیں عورتیں جے آدمی نہیں جاتی ہیں ٹھیک ہے تم بھی ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤں قائدین بچے وہ بھی جے آدمی نہیں جاتے ہیں تم بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں تمہانا ہوا اکدو ملقائدین یہاں ہی بیٹھ جاؤں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ معذوروں کے ساتھ رہ جاؤں لنگڑوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں اندوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں بیماروں کے ساتھ بیٹھ جاؤں بوڑوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں ٹھیک ہے پھر یہاں ہی لکے رہو اُقُدُمَ الْقَائِدِينَ بیٹھ جاؤ تم یہاں ہی پیچھے بیٹھ جانے والوں کے ساتھ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ آیت کے شروع میں جہاں آج سے درہ شروع ہوا ہے اللہ کریم نے بڑے رحیمانہ کرینا مانا انداز میں اپنے پیارے پیغمبر کو ایک عطاب کیا تنبیہ کی رحیمانہ فرمایا آپ اجازت نہ دیتے باقی ہونا یہی تھا حملی طور پر جو ہو چکا مگر آپ اجازت نہ دیتے تاکہ ان کی کرتوت سے اور ان کی عمل سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی اللہ کریم نے فرمایا کہ باقی میرے پیارے پیغمبر اگر یہ لوگ بالفرج آپ کے ساتھ نکل بھی جاتے چلے بھی جاتے تو آپ ان سے خیر کی توقع نہ رکھیں یہ جا کر بھی آپ کو پریشان کرتے یہ فساد پہ برپا کرتے یہ ادھر ادھر کی کان فوسیاں کر کر لوگوں کو بدگمان کرتے پریشان کرتے کان فوسی سمجھتے ہیں نا ادھر کی بات ادھر کر دی ادھر کی ادھر کر دی تاکہ دونوں ایک اپنی جگہ وہاں خصے ہوتا رہے دوسرا اپنی جگہ وہاں ہوتا رہے جب دونوں ملیں ایک کا روخ اپنی طرف دوسرے کا روخ ہو تو بعض پیلوان ایسا کام بھی کرتے ہیں نا متنفر کرنا فرمایا اگر یہ چلے بھی جاتے ہیں تو ان سے خیر کی توقع نہیں یہ کان فوسیاں کر کے اور ترہ ترہ کی چوگل خوریاں کر کے یہ آپ لوگوں کے درمیان فساد ڈالتے غیبتے کرتے چوگل خوریاں کرتے اور غلط بات ادھر ادھر منصوب کر کے کیا سکیا آپ لوگوں کے درمیان یہ بدگمانیاں پیدا کر دیتے خیر کی توقع ان سے یہ فتنہ باز لوگ ہیں لو خرجو فیکم اگر یہ لوگ نکل جاتے تمہارے ساتھ تمہارے لشکر میں چلے بھی جاتے ہیں لو خرجو لو بالفرض خرجو نکل جاتے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں یعنی لو خرجو ما کفی غزوہ تبوک اگر آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکل بھی جاتے تو ما زادوکم نہ یہ زیادہ کرتے تمہیں اللہ خبالا مگر فساد میں خبال بمانا فساد اللہ خبالا مگر فساد میں یہ تمہارے درمیان فساد ڈال دیتے ہیں وَلَا أَوْزَوُ خِلَا لَكُمُ اور یہ تمہارے درمیان فساد جو غلخوریاں ڈالنے کے لئے دوڑیں لگاتے ہیں اَوْزَوُ اَوْزَا يُوزِعُ اس کا معنی ہے تیزی کے ساتھ چلنا ادھر ادھر تیزی کے ساتھ چلنا ادھر ادھر یعنی تیزی بھی اور ادھر ادھر بھی ایک اکتر فجنا ادھر ادھر اور تیزی کے ساتھ ادھر جائے تب تیزی سے ادھر آئے تب اس کا معنی ہے اَوْزَوُ تیزی کے ساتھ ادھر ادھر خلال بمانت تمہارے درمیان خلال ممانا درمیان اور تم کم مانا تمہارے وَلَا أَوْزَوُ خِلَالَكُمَّ یہ دوڑیں لگاتے تمہارے درمیان کس لیے يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَا یہ فتنہ چاہنے تلاش کرنے کے لیے تمہارے درمیان دوڑے لگاتے اور تمہیں یہ پریشان کرتے جا کر بھی انہوں نے جو جہاد کرنا تھا وہ یہ جہاد تھا کامروں کے ساتھ ان کا جہاد نہیں لَوْ خَرَجُو فِيكُمْ اگر یہ نکل جاتے تمہارے ساتھ غزوِ تبوک میں مَا زَادُوكُمْ نَزْجَادَ کرتے تمہیں اللہ خبالہ مگر فساد میں وَلَا أَوْزَو خِلَالَكُمْ اور تیز دوڑے لگاتے تمہارے درمیان يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ فتنہ برپا کرنے کے لئے تلاش کرنے کے لئے اور اللہ نے ایک اور اشارہ دیا مگر مبھمی انداز میں دیا فرمائے میرے پیارے پیغمبر یہ جو آپ کا لشکر روانہ ہے تبوک کی طرف فرمائے اس لشکر میں اب بھی ان کے جاسوس موجود ہیں اب بھی ان کے جاسوس موجود ہیں جو حالات وہاں تک کے لئے محفوظ کر رہے ہیں جاسوس موجود ہیں وَفِقُمْ اور تمہارے اندر تمہاری جماعت میں سماؤن لہم ان منافقین کے لئے جاسوس موجود ہیں اور بڑی ظالم لوگیں یہ نے خوف خدا نہیں اے میرے پیارے پیغمبر ان ظالم لوگوں کو آپ نہیں جانتے ان ظالم لوگوں سے آپ نواقف ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ایسے ظالموں کو اللہ جانتا ہے اللہ کے علم میں اگلی آیت میں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے پہلے بھی فتنے پر پا کر چکے ہیں ذرا غزوہ احد کا حال دیکھو غزوہ احد میں منافقین نے کیا کیا تھا غزوہ احضاب کا حال دیکھو غزوہ احضاب میں منافقین نے کیا کیا تھا تو فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر آج چھن نو اجری میں غزوہ تبو کے موقع پر یہ منافقین کوئی نئی روش رکھنے والے لوگ نہیں ہیں یہ وہی بد باطن لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر اپنا کردار ادا کیا اور جنہوں نے غزوہ احداب کے موقع پر اپنا کردار ادا کیا تھا اب دیکھو ہے انسان لیکن کرتوتوں سے پتا چلتا ہے جیسے ڈھنگر ہوتے ہیں اسی لئے رب کا قرآن اور پیارے پیغمبر کا فرمان انسان کو باوقار اور مزین انسان بنانا چاہتا ہے تاکہ انسان انسان رہے انسانی لبادے میں یہ بھیڑیا نہ ہو انسانی لبادے میں یہ دھرندہ نہ بنے انسانی لبادے میں یہ سامپ نہ بنے انسانی لبادے میں یہ کتہ نہ بنے انسانی لبادے میں یہ خندیر نہ بنے تاکہ یہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اس طرح بنے جس طرح کی جماعت میرے پیارے پیغمبر نے صاحب اکرام کی تیار کیا فرمائے یہ وہی پرانے لوگ ہیں لَقَدِفْتَغُلْفِتْنَا عَلْبَتَ تَحْقِقْ انہوں نے اس سے پہلے فتنہ تلاش کیا بپا کیا مِنَا قَبْلُوْ اس سے پہلے یعنی غزوہ اہد میں اور غزوہ احضاب وغیرہ میں مِنَا قَبْلُوْ یعنی قَبْلَا غزوہ تِ تَبُوك غزوہ تِبُوك سے پہلے غزوہ احضاب میں اور اہد میں وَقَلَّبُوْ لَكَ الْأُمُورَ اور انہوں نے وہاں بھی آپ کے لئے کام الٹ پلٹ کیے کہتے ہیں نا جب کوئی کام بگاڑ دے یار آپ نے تو ہمارے معاملہ ہی الٹ پلٹ کر دیا ہمارا معاملہ ہی ہمارا کام ہی تم نے کیا کر دیا الٹ پلٹ کر دیا یعنی خراب کر دیا ان لوگوں نے غزوہ اہد میں بھی میرے پیارے پیغمبر آپ کے مور کو اور معاملات کو الٹ پلٹ کیا اور غزوہ احضاب کے موقع پر بھی انہوں نے آپ کے معاملات کو کیا کیا الٹ پلٹ کیا اور یہ اس طرح کے منافقین آج تک بھی ہیں اب بھی ہیں لہٰذا ان کو اپنے معاملات میں بڑا پہچاننے کی ضرور ہوتا ہے معاملات میں بولو کیا ہے پہچاننے کی ضرور ہوتا ہے دھوکہ تھا کہ نہ ہو جائے میند کریں گے وہ فکر رکھیں گے تو اللہ کریم ہمیں ان کے شر سے بچا لے گا ہاں اگر غفلت کریں گے تو ممکن ہے ہم دھوکہ کھا جائیں نقصان اٹھا جائیں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں نشانیاں بتا دیتا ہوں جس کے ساتھ معاملہ کرنے لگے اور دیکھ لو اگر ان میں سے کوئی علامت نہ ہو تو اس کے ساتھ کرو تمہیں نقصان نہیں ہوگا اگر ان میں سے کوئی بات ہوئی پھر آپ خود ذمہ دارے منافق کی علامتیں اس لئے جب معاملہ کرو تو ذرا تحقیق کر لیا کرو پہچان لیا کرو نمبر ایک جو جھوٹ بولے جو جھوٹ بولے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ کون بولتا ہے بولو کوئی ناراض ہو پتہ نہیں کیے گالے عورتان جگالتے نہیں ہو رہی مرتان جگال کر رہی ہیں کھلے دل نال بولو اور انشاءاللہ ایسا موقعہ بھی تو کوشش جاری ہے امید ہے کہ اللہ تعالی ہدایت دے دے گا اور اگر ترمیم ہو کر ٹھیک سیدھا ہو جائے گا کوشش جاری ہے مگر نہ ہوا تو اس کے بعد جمہوری ملک ہے ہم اپنے حق میں احتجاج کا تو آکھ رکھتے ہیں نا پہ درنہ نہیں دیں گے درنہ نہیں دیں گے اور طریقے بھی ہوتے احتجاج کے تو خیر پہلی نشانی کیا بولو جوٹ جو جوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے جو جوٹ نہیں بولتا وہ منافق نہیں نمبر دو بڑی لمبی کوئی تیس علامتیں نشانیاں نہیں ہیں چار کتنے چار تو بھر یہ پرکھ لو اگر یہ چاروں کی چار کسی میں موجود ہیں پھر وہ مخلص قسم کا آلہ درجے کا کامل درجے کا افضل درجے کا کامل اکمل مکمل ترین درجے کا منافق ہے اگر دو پائی جاتی ہیں تو آدھا منافق ہے تین پائی جاتی ہیں تو پونہ منافق ہے ایک پائی جاتی ہے تو ایک پاؤ چوتھا حصہ منافق ہے نمبر ایک جوٹ بولے نمبر دو وعدہ خلافی کریں وعدہ وعدہ پورا نہ کریں آج جمعہ کا ہمارا موضوع یہی تھا کہ وعدہ بھی کوئی چیز ہے کے نہیں نمبر تین امانت میں خیانت کریں امانت میں اور امانت لے لفظاں میں یہ صرف مال کے لیے نہیں بولا جاتا امانت میں مال بھی شامل ہے امانت میں اہدہ اور منصب بھی شامل ہے ڈیوٹی بھی شامل ہے ملازمت بھی شامل ہے نوکری شامل ہے صاحب کا اقتدار شامل ہے کوئی آدمی اپنے ڈیوٹی میں خیانت نہ کرے جو خیانت کرتا ہے منافق ہے نمبر چار اذا خاص مفجرہ جب کسی سے علج پڑے تو گالیاں نکالیں علج پڑے تو گالیاں نکالیں ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ایک مخصوص قانون نافذ کرنے والا ایسا ادارہ بھی ہے جن کے دوسری زبان ہی گال ہے آئی سمجھ تو اس لئے منافق یہ مارِ آستین ہوتا ہے اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے اللہ کے پاک پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر انہوں نے ہمارے لئے بلکل کوئی بات رہنے نہیں دی واضح کر دی ہے اب اگر ہم دھوکہ کھائیں گے تو اپنی غفلت کی وجہ سے اور آپ نے غیر شہوریت کی وجہ سے کھائیں گے ورنہ ہماری رہنمائی مکمل ہو کر دی گئے وَقَلَّبُوا لَكَلْمُورُ اے میرے پیارے پیغمبر انہوں نے آپ کے معاملات الڈ پولٹ کر دیئے قَلَّبُوا قَلَّبَ يُقَلِّبُوا تَقْلِبُوا الڈ پولٹ کرنا الڈ پولٹ کرنا انقلاب اور چیز ہے تقلیب اور چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ مال آیا درم تھے اور ان کو آپ يُقَلِّبُوا الڈ پولٹ کر رہے تھے الڈ پولٹ کرنا لکہ لکہ کا خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ ان لوگوں نے آپ کے معاملات امور ومانہ معاملات آپ کے معاملات الڈ پولٹ کیے حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا یعنی اللہ کی مدد آ گئی الحق الحق سے مراد ہے نُسرت کون مراد ہے بولو پتہ نہیں کچھ اور نہ سوچو نُسرتِ الٰہی کال سمجھ آ گئی کہ وہ ایک دفعہ ہمارے جماعت والے ساتھی چلے گئے ہمارے وزیراعظم کے پاس کہنے لے کہتے ہیں آپ پہ اللہ کے راستے میں کوئی وقت لگا لیں بس ہم آپ تو اس نے وہ بچارہ سمجھتا تو نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں جس کو نہ فاتحہ ہے نہ اخلاص ہے نہ کدھے نہیں تھی تھی نہ کدھے کذا کی تھی اوکے سمجھے انہوں نے کہا بھئی آپ کیا چاہتے ہیں یعنی مراد یہ ہے کوئی سڑک بنانی ہے کوئی پیسے چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہا جی بس ہم آپ کی نُسرت ہی چاہتے ہیں وہ بچارہ ایران پریشانی ہے اللہ میرے کول انہیں کوئی نُسرت ہے یہ بھی یہ مانگ رہے ہیں تو سمجھ نہیں آندھی یہ بندے کیا جائیں اور کہا بھئی آپ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں بس یہ ہے حضرت آپ کچھ بھی نہیں چاہتے آپ سے آپ صرف آپ کی نُسرت ہی چاہتے ہیں پھر کسی آدمی نے اس کو سمجھایا ایک فرشتہ ہوتا تھا اس کا کوسر نیازی کے نام سے تو اس نے کان میں وحی کی انہوں نے کہا حضرت درنا دی ضرورت نہیں ہے یہ مطلب ہے توڑی ہمائے توڑا تاون چاہتے ہیں وہ نُسرت نہیں اس نے سمال کرو کو انہوں نے نہیں ضرورت تو اس لئے میں نے وہ وام کر دیا دور حتیٰ جا الحق کو حق آ گیا یعنی نُسرت یعنی نُسرتِ الٰہی آ گئی حتیٰ جا الحق کو یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی نُسرت آ گئی امدادِ الٰہی آ گئی وَزَعْرَ أَمْرُ اللَّهُ اور اللہ کا امر یعنی دین امر سے مراد ہے یہاں بولو کیا دین حتیٰ زَعْرَ أَمْرُ اللَّهِ اے دین امرُ دینِ اللَّهِ اللہ کے دین کا معاملہ غالب ہو گیا وَهُمْ كَارِهُونَ اور ان منافقین نے جو کرتوت کیے جو مہند کی اس کا نتیجہ تو یہ تھا کہ آپ کے لئے فتح نہ آئے اللہ کی مدد نہ آئے آپ فاتح نہ بنے یہ اس بات کو نہ پسند کر رہے تھے اس لئے تو قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ آپ کے معاملات کو اُلْتْ بُلْتْ کرتے رہے وَمِنُمْ مَنْ يَكُولُوا زَنِّي آگے ایک اور بڑی عجیب بات میرے غاب نے واضح کر دی بیڑے گھٹیا قسم کے لوگ تھے آج بھی منافق گھٹیا جائے کوئی صاحب عزت صاحب عظمت نہیں ہوتا ایک منافق تھا جو اس کا بعض منافقین کا نفاق بالکل نام بنام بات میں ظاہر ہو گیا تھا جد بن قیس کیا جد بن قیس نام کا مسلمان تھا قام کا منافق تھا ظاہری مسلمان تھا اندر سے منافق تھا اس کو نبی علیہ السلام نے بھی کہا بھئی تیاری کرو وضوِ طبوق میں جانے کے لیے تو کہنے لگا جی میں آپ سے ذرا بات کروں گا الادگی میں میں آپ سے ذرا بات کروں گا الادگی میں بھئی الادہ ہو کر کیا بات کی کہنے لگا جی میرا دل تو بڑا کرتا ہے مگر مصیبت یہ ہے یعنی بات اس نے عجیب کی نقل کرتے بھی شرماتی ہے منافق جو خود ایسا تو اس کے کرتود بھی ایسی ہوتے کوئی نقل کرتے ہوئے مزا تو نہیں آتا چلو میرے اللہ نے بھی وہی اشارہ کیا ہے کوئی شبام کے انداز میں ہم بھی کیے دیتے ہیں کہنے لگا جی بات یہ ہے دل تو میرا بڑا کرتا ہے طاقت بھی ہے کہ جاؤں میں آپ کے ساتھ مگر مجھے اللہ نے نفسانی قوت وہ اتنی دی ہے اتنی دی ہے کہ میں اپنے اوپر بعض اوقات کنٹرول اور قابول نہیں رکھ سکتا اور آپ کو معلوم یہ جب وہاں جاؤں گا طبوک میں تو ہمارا مقابلہ رومیوں کے ساتھ اور رومیوں کی عورتیں تو وہاں دیکھ کر یہ جہاد وغیرہ ساری ایک طرف رہ جائیں گے میرا اور جہاد شروع ہو جائے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جہنمی بنوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کبیرہ میں مبتلا ہو جاؤں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا نافرمان بن جاؤں اور حکم اللہ کا ٹوٹے تو پھر ٹھیک مجھے ساتھ لے جائے اگر مجھے جہنم سے بچانا ہے اگر مجھے جہنم کے آگ سے بچانا ہے اگر مجھے سختی سے بچانا ہے اگر مجھے کبیرہ گناہ سے بچانا ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ تیرا یہاں ہی رہنا بہتر ہے اب ترجمہ پر خور وَمِنُمْ اور باز ان منافقین میں سے ایسے گھٹیا کرتود کے مالک بھی ہیں گھٹیا سوچوالے اے نکمے جے وَمِنُمْ اور باز ان منافقین میں سے مَنْ يَكُولُ جو یہ کہتا ہے اے زلی آپ مجھے یہاں ہی لینے کی اجازت دے دے وَلَا تَفْتِنِّي مجھے فتنے میں نہ ڈالیں میں وہاں جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اللہ کریم نے فرمایا فتنے میں تو پڑ چکے ہیں کہتا ہے فتنے میں نہ ڈالیں فتنے میں تو پڑ چکے ہیں تاں کہ فتنے میں نہ پڑیں فرمایا فتنے میں تو پڑ گئے اللہ سن لو متوجہ ہو جاؤ فیل فتنہ تساکا تو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اب ان کا انجام یہی ہے وَإِنَّ جَهَنَّمْ اور بے شک جَهْنَّمْ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں پورا احاطہ ہے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کوئی کافر منافق اس سے باہر نہیں اس سے آگے کے آیتوں میں ان منافقین کی ایک اور بری سوچ اور بری عادت کو بیان کیا گیا فرمایا یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اتنی گندی سوچ کے مالک ہیں کہ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر پریشانی کب آئے گی دعویٰ ایمان کا اور مسلمانوں کے بارے میں متمنی رہنا اور ہمیشہ منتظر رہنا کہ ان پر کوئی سختی کب آئے گی اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہیں پھر مسلمان بھی تمہارے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی پکڑ میں کب آتی ہو انتو سب کا حسنہ اگر آپ کو بہلائی اور اچھائی پہنچے یا حسنت ان سے مراد ہے نصرتِ الٰہی اور فتحِ الٰہی اللہ کی فتح اللہ کی مدد وانتو سب کا حسنہ اگر پہنچے آپ کو اللہ کی جانب سے بہلائی اچھائی یعنی مدد حسنہ سے مراد یہاں اللہ کی مدد فتح ہے تسوم وہ انہیں پریشان کر دیتی ہے پیٹ پہ بھٹ پہنا شروع ہو جانے ہیں پریشان کرتی ہے انہیں وانتو سب کا مصیبہ اگر آپ کو کوئی مصیبت آجائے یا قولو کہتے ہیں قد خزنا امرنا ہم نے تو اب اپنا معاملہ اختیار کر لیا ہے ہم تو اختیار سے کام کریں گے ہم نے سے پہلے بھی آپ کو مشوری دیئے وَيَتَوَلَّهُ اور مو موڑ لیتے ہیں وَهُمْ فَرِحُون اور اس مصیبت کے آ جانے پر بڑے خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں کُل کہہ دیجئے لَيُسِبَنَا ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا وہی کچھ پہنچے گا جس کا اللہ کریم نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے تمہاری گندی سوچوں سے کچھ نہیں بنتا وَهُمْ مَوْلَانَا مَوْلَا بَمَانَا مَالِكَ مَوْلَا بَمَانَا مَالِكَ بھی کر سکتے ہو مَوْلَا بَمَانَا مَدْدْگَار بھی کر سکتے ہو مَوْلَا بَمَانَا مَوْلَا بَمَانَا مَوْلَا بَمَانَا مَوْلَا بَمَانَا مَتَسْرِّفُ عُمُورَنَا وہی ہمارے معاملات کا اختیار رکھنے والا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر اعتماد توقل اور بروسہ رکھیں قُل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر حل تربتون نہیں تم انتظار کر رہے یہ حل حل استفام انکاری ہے قُل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر حل تربتون نہیں تم انتظار کر رہے بنا ہمارے متعلق اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَنَ مگر دو بھیلائیوں میں سے ایک بھیلائی کا ہوں فرمایا اگر ہم جہاد کریں اور ہمیں فتح ہو جائے ہمارے حق میں یہ بھی بھیلائی ہے اور اگر ہم جہاد کریں اور جہاد میں ہماری جان و قربان ہو جائے ہمارے حق میں یہ بھی بھیلائی ہے ہمارے حق میں یہ ہارے کسی کو معلوم نہیں ہوتا حدیث میں ہے کہ اللہ کریم جب شہادہ سے پوچھے گا اے میرے بندوں کوئی تمنا کرو تین مرتبہ اعلان ہوگا پھر وہ کہیں گے اے اللہ کریم ہماری ایک تمنا ہے پھر اس کو قبول کر لے اللہ کریم فرمائیں گے بتاو ہاں کیا تمنا ہے اللہ کریم ہماری تمنا یہ ہے اللہ کریم ہمارے جسموں میں ایک دفعہ یہ رود دوبارہ لٹا دے اور ہمیں دنیا میں بھیج دے کیوں کہ جب ہم شہید ہو رہے تھے اس وقت جو ہمیں لذت آئی ہے وہ لذت دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو فرمایا ہم اگر فاتح بن جائیں تو غازی ہیں فاتح ہیں یہ بھی ہمارے حق میں حسنہ ہے اور اگر ہم شہید ہو جائیں یہ بھی ہمارے حق میں حسنہ ہے ہل تربتون نہیں تم انتظار کر رہے ہیں ہمارے بارے میں اللہ اہدالحسن یعین مگر دوبیلائیوں میں سے کا وَنَحْنُنَ تَرَبَّسُ بِكُمْ اور ہم منتظر ہیں منافقوں تمہارے بارے میں بِكُمْ کا خطاب منافقین کو ہے وَنَحْنُنَ تَرَبَّتُو اور ہم بھی منتظریں تمہارے بارے میں اَنْ يُسِبَكُمُ اللَّهُ کہ اللہ پہنچائے تمہیں بِعَذَابٍ عَذَابٍ مِنِنْ دِی اپنی طرف سے کوئی غیبی عذاب آجائے طوفان کا عذاب آجائے زلزلے کا عذاب آجائے سیلاب کا عذاب آجائے یا شکلوں کے مسخ ہو جانے کا عذاب آجائے یا وبائی بیماریوں کا عذاب آجائے کوئی اور عذاب آجائے اللہ کی طرف سے کوئی غیبی عذاب آجائے اَوْ بِعَيْدِنَا یا تمہارا نفاق کھل جائے اور تم کافر بن جاؤ اور ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچائے ہم پھر تمہیں رگڑا دیں ذرا ہم بھی تمہارے بارے میں ہماری فتح یا ہماری شہادت کا انتظار کرو اِنَّا مَاكُمْ مُتَرَبِّسُونَ ہم بھی تمہارے بارے میں تمہارے عذاب کے منتظریں اگلی آیت میں بتایا کہ یہ منافقین صرف ریاکاری کے طور پر اور اپنے آپ کو ذرا مسلمانوں میں شامل کرنے کے لیے بَا دِلِيْنَا خُوَاسْتَا مال بھی خرج کرتے تھے دل کرتا کوئی نہیں تھا بَا دِلِيْنَا خُوَاسْتَا دل نہیں چاہتا تھا مگر تاکہ اس جماعت میں شامل رہے ان کے ساتھ تعلق رہے اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا فائدہ ہوا مال کو مائا پھر خرج بھی کر لیا کوڑی نیت کھوٹی نیت پیڑی نیت اس کی وجہ سے تمہارا خرج کیا ہوگا مال بھی اللہ کیا قبول ہو اخلاص کے ساتھ خوشی سے کرو تب نہ خوشی سے کرو تب قُل کہہ دیجئے انفقو خرج کرو توان خوشی سے او کران یا نخوشی سے لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُم آرگی تم سے قبول نہیں ہوگا انکم بے شکتم تھے کم ان فاسقین فاسقم فاسق کا منع ہے الْخَارِجُونَ انتوات اللہ وطوات الرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں وَمَا مَنَاهُمْ أَنْتُ قُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ آگے فرمایا ان کے یہ نفقے قبول کیوں نہیں ہوتے جب مال تو خرج کیا ہے منافقین تو قبول کیوں نہیں فرمایا قبول اس لیے نہیں کہ ان لوگوں کے دل میں کفر ہے ایمان ہے ہی کوئی نہیں تو مال تو قبول ہوتا ہے جب اندر دل میں ایمان ہو مال کے قبولیت کے لیے آمال کی قبولیت کے لیے ان آمال کے مقبول اندلہ ہونے کے لیے اور مُتَبَر اندلہ ہونے کے لیے اور زخیرہ فی الاخرہ بننے کے لیے ایمان شرط ہے تو شرط ہوگی تو مشروط ہوگا شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے وَمَا مَنَعُمْ اور نَئِمَنَا کیا اِن کو انتُ قُبَلَ مِنُمْ نَفَقَاتُمْ یہ کہ قبول ہوں ان کے نفقات خرج کی ہوئے مال اِلَّا اَنَّاہُمْ مگر یہ معنی موجود ہے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کا وَبِرْسُولِهِ اور اللہ کے رسول کا باقی اگر یہ خیال آئے کہ یہ لوگ نمازیں جو پڑھتے ہیں اللہ کریم نے وہ بھی بات ظاہر فرما دی وَلَا يَا تُوْنَا الصَّلَاةَمْ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَا نمازوں کے لیے بھی آتے ہیں سُستی کے ساتھ جو کام دل سے کیا جائے ہیں دل سے وہ ہے اصل یار جاؤ اگر نہ کہے تو کہیں گے یہ مسلمان نہیں پھر دل سے تو نہ ہوا تو یاد ریکھنا بعض اوقات آدمی نماز پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے اور کسی آرزے کی وجہ سے کسی خارجی حالت قیفیت عذر کی وجہ سے اس کو نماز میں ذرا سُستی آ جاتی ہے اس سے مراد وہ سُستی نہیں ہے وہ تو بچارے کو کوئی ثقاوٹ تھی اس وجہ سے سُستی آگئی نیند پوری نہیں ہوئی اس وجہ سے سُستی آگئی کام کر کر کے تھک گیا تھا اس وجہ سے سُستی ہوگئی یا طبیعت تھی کہ نہیں ہے بیماری کی وجہ سے سُستی ہوگئی اس وجہ سے جو سُستی آئے وہ اس کسالہ میں شامل نہیں ہے یہ کسالہ والی سُستی یہ ہے کہ دل نماز کے لیے اندر سے راغب ہے ہی کوئی نہیں دل والی نماز نہیں ہے ظاہر والی نماز ہے اور جب کوئی مسلمان ہو اور اندر دل سے اس کا دل راغب ہے میں نماز پڑھ لوں مگر خارجی عذر خارجی مانے خارجی کیفیت اور وقتی عالت کی وجہ سے کسی وجہ سے اس سے سُستی آ جاتی ہے یہ کسالہ نہیں ہے بات سمجھ آگی کہ نہ لا یاتون السلات یہ لوگ نہیں آتے نماز کے لیے اِلَّا وَهُمْ فرمایا منافق چاہے کتنا ہی بڑا مالدار کے ہونا ہو جائے اس کے مال اس کے کوٹھیاں اس کی دولت دیکھ کر فرمایا تمہیں کوئی رشک نہیں کرنا چاہیے یہ سارا کچھ بیکار ہے جبکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے دین نہیں ہے فَلَا تُو جِبْكَ مُوَالُوْمَ آپ کو تاجب میں نہ ڈالیں ان کے مال لوگ انسان ویسے بعض وقات دیکھ کر ذرا متاثر ہو جاتے لا توجب کہاں یعنی آپ کو ان کی دولت مال متاثر نہ کرے مومن کو متاثر نہیں ہونا چاہیے مومن کہے میرے پاس جو خزانہ ہے ایمان کا میرے پاس جو خزانہ ہے اسلام کا اس سے بڑا خزانہ قرآن نے بتایا نا قارون کے بارے میں ایک دن نکلا آپ نے پروٹوکول کے ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے بڑا پروٹوکول ہے کہا کہ ہم بھی ایسے ہوتے اگلے دن جب اللہ کا عذاب آیا اللہ نے زمین کو کہا زمین کھل سب کو اندر لے قارون بھی اندر جائے نوکر چاکر بھی اندر جائیں اس کے آل خانہ بھی اندر جائیں اس کا خزانہ بھی اندر جائے اس کے مکانات مالات بھی اندر جائیں زمین سارا کچھ اندر کر لے منٹ نہیں لگے سیکنڈ میں زمین نے سارا کچھ اندر کر لیا اور زمین اوپر سے پھر پاٹ ہو گئی بند ہو گئی اور کل جنہوں نے پروٹوکول دیکھا تھا آج یہ آل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ تیرے لاکھ شکر تُو نے ہمیں اس طرح نہیں بنایا تھا تو یہ پروٹوکول دیکھ کر ان سے متاثر مومن کا کام نہیں متاثر ہو جانا مومن کا کام ہے وہ اگر متاثر ہو کو آپ نے بڑے تقوی والے کو آپ نے سے بڑے متبیع سنت کو اور آپ نے سے بڑے علم والے کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کہ میں بھی اس کے قریب تک مہنجنے کی کوشش کروں فلا توجب کام معلوم آپ کو تجم نہ ڈال ان کے مال آپ متاثر نہ ہو ولا اولاد ہم اللہ اللہ کریم چاہتا ہے لے یعذب ہم بیع فی دنیا اس مال کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے دنیا میں بھی انہیں عذاب دے دے وَتَزَقَ انفُسُهم اور موت کے وقت ان کی روح نکلیں تَزَقَ نکلنا انفُس ممانا یا روح روح ان کی نکلیں وَهُم کافرون اس حال میں کہ کافر ہوں اور یہ منافق يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اللہ کے نام کے قسمیں اُٹھاتے ہیں اِنَّا اُمْ لَمِنْكُمْ کہ یہ تم میں سے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جامل ہیں مسلمان ہیں قسمیں اُٹھاتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا هُم مِنْكُمْ یہ تم میں سے نہیں ہیں یہاں تو جو نیت ہے وہ نیت وہاں نہیں یہاں کی جو نماز ہے وہاں وہ نماز نہیں یہاں جو خرچہ ہے وہاں وہ خرچہ نہیں یہاں جو جذبہ ہے وہاں وہ جذبہ نہیں یہاں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے وہاں وہ محبت نہیں ہے کام ان میں سے ولیکنہم قوم یفرقون وہ تو انتہائی ڈر پوک قوم ہے ڈر پوک یفرقون وہ اس دل ڈرنے والے مردوں والی تو صفت ہی نہیں ہے گیدر گیدر کیا گیدر شان دے ایک دن ایک کارٹون تھا اوپر بڑی تصویر نیچے ذرا چھوٹی اور کہا بھئی یہ کیا ہے کہا جی یہ شیر ہے یار خود آدھر خوب کر یہ تو کتہ ہے ہاں پہلے شیر ہوا کرتا تھا ذرا علات نے عواجسات نے ذرا دباؤ نے اس کو آہستہ آہستہ بولو اتوائے میں نہیں جانگا ڈریو نا اس کو علات نے کیا بنا دیا فرمایا اگر اور علات آ جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہا پھر گیدر بن جائے گا علات اور سخت ہوں گے تو پھر کیا بن جائے گا گیدر بن جائے گا فرمایا اور اگر سخت ہو جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا فرمایا پھر لومڑی بن جائے گی کہا پھر کیا ہوگا کہا پھر بلی بن جائے گی کہا پھر کیا ہوگا کہا پھر پانچ سال ہو جائیں گے فرمائیے کوم اے ڈر پوک وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں اِنَّا أُمْ لَمِنْكُمَ بِشَجِ تم میں سے وَمَا أُمْ مِنْكُمْ عَلَنْكِ وہ تم میں سے نہیں ہیں وَلَا كِنَّا أُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ اِنْ تَعِدَرْ پوک کو میں ایک آدمی کہنے لگا میرا بڑا دل کرتا ہے میں نے کافروں میں گس پڑوں میں جا کر جہاد کروں میں نے کہا تیس نیس کر دوں کسی نے کہا تو رکاوٹ گڑی ہے کہ لیکن موت تو بڑا در لگتا ہے کہا اس کے موت اللہ رپورٹ نہ ہو دا نا پھر میں کافران اتستا کہ تو آڑی ایسی تیسی پھر ہماری جرد دیکھتے ہماری بھادری دیکھتے ہماری شجاعت دیکھتے مگر مصیب ہوتے ہیں مرگیاں آکے اے موت اللہ جڑے چکر ہے نا ایک ہم اخرام گاری برنا تو ہم بڑے کیا ہیں بادر وَلَا كِنَّا هُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ لیکن ہم وہ بڑے موسیقی 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 صدقات کے تقسیم کرنے کے معاملے میں کہ یہ تقسیم کوئی منصفانہ نہیں ہوئی فَإِنْ أُوْتُوْ مِنْهَا اگر خود انہیں کچھ قابل قضر مقدار میں دے دیا جائے رضو خوش ہو جاتے کہہ دیں بڑا کمال ہو گیا بڑی حدل و انصاف والی تقسیم ہے وَإِلَّمْ يُوْتَوْ مِنْهَا اگر انہیں کچھ نہ دیا جائے اِزَا هُمْ يَسْخَتُونَ اچانک ناراض ہو جاتے ہیں غصہ آتا ہے وَلَوْا اَنَّهُمْ اگر بے شک یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں مَا آتاہُمُ اللَّهُ جو اللہ کریم نے ان کو عطا کر دیا اور اللہ کے رسول نے انہیں عطا کر دیا وَقَالُوْا اور اگر یہ کہتے حَسْبُنَ اللَّهُ امارے لئے اللہ کا فی ہے سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ انقریب اللہ کریمہ میں آپ نے فضل سے اور عطا کرے گا اور اللہ کے پاک پہ عمر کے پاک جو آئے گا وہ بھی ہمیں تقسیم کر دیں گے اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں اللہ ہمیں سمجھ نصیب بڑی توجہ سے دعا سے پہلے ایک دو اعلان سون لیں پھر دعا کرتے ہیں ایک اعلان تو یہ ہے کہ ابھی نماز کے بعد اکرام کا انتظام ہے تو اس میں بھی ضرور شرکت کرنی ہے ماں سوائے اصغر بٹھ صاحب کے ان کو اجازت دے مستثناء بھی تو ہوتے ہیں نا تو باقی سب حضرات اس مخلصانہ اکرام میں ضرور شرکت کر کے جائیں دوسرا اعلان جو ہمارا وہ رجو والا پرگرام بلکل قریب ہے جو ناظرات نے فارم پر کر لیے ہیں وہ کر لیے باقی اپنے دوست و احباب میں اپنے محلوں میں اور اپنی مسجدوں میں اپنے احباب سے محنت جرہ تیز کریں اور ان کو بھی تیار کر کے ان کے لیے پھر فارم بھی لیں اور اب جن چونکہ بڑے تھوڑے رہ گئے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ مسجد کی زیب و زینت اس میں بھی بڑے تیزی سے آج کالے تاکہ اس پرگرام سے پہلے پہلے مسجد بھی ایک بہترین مزین تاکہ ظاہری اور باطنی دونوں تزہینیں یہاں جمع ہو جائیں تیسرا اعلان ہمارے درست کے انتہائی پابندی کے ساتھ آنے والے انتہائی مخلص ساتھی حاجی محمد ڈاکٹر حاجی محمد حاشمی اور حاجی عبدالجبار صاحب ان کے بیٹوں کی شادی ہے اور ان کے خواہش یہ ہے کہ جس طرح ہم آپ نے آئیزہ کارو رشتہ داروں کو یہ مدعوب کریں گے وہ کہتے ہیں اب ہماری ان درست والے ساتھیوں سے بھی تو رشتہ داری قائم ہو گئی وہاں نصوی رشتہ داری ہے یہاں قرآنی رشتہ داری ہے وہاں نصوی قرابت والی ہے اور یہاں دین والی اور اسلام والی اور نبی والی تعلق کی رشتہ داری ہے تو ان کی خواہش اور تمنا اور بھرپور دعوت وہ یہ ہے کہ سارے میرے درست کے ساتھی ہمارے اس پروگرام میں بقائدہ شریک ہوں اور انہی جیسی دعوتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کو دعوت دی جائے کھانے کی اور ایسی مسنون دعوت دی جائے اور وہ آدمی قبول نہ کرے فقد اصوا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی نہ فرمانی تو لہٰذا آجی صاحب سب ساتھیوں کو کارڈ بھی پیش کریں گے تو وہ کارڈ بھی جو درست کے ساتھی ہیں وہ لے لیں جو مہمان ہیں یا مسافر ہیں ظاہر ہے وہ تو ہوں گے نہیں اس موقع پر تو وہ کارڈ بھی لے لیں نا تاکہ آپ کو وقت بھی یاد رہے اور جگہ اور پتہ جو ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے اور کارڈ جا دیانی بھی رہے گی وہ کارڈ بھی آپ کو ابھی پیش کیا جائے گا اور چوتھا اعلان یہ ہے کل چھوٹی ہے ایسے پیش کریں گے وہ کنے لئے ہوگا ہے جان سے بائن من انشاءاللہ جا ہونے وہاں ہوگا ہے وہاں ہوگا نہیں بھلو کارڈ اس کے شخص چھوٹا ہونے کیے نہیں نہیں آمینہ ہمارو نا نا آجی صاحب وہ کہتے ہیں چھوٹی کر دیجے چھوٹی کر لے چھوٹی کر لے کیا یاد رکھیں گے کیڑے سیٹھنا وہاں پہ آئے پرچوں تو پھر یہ چھوٹی ہے انشاءاللہ یہ تھوڑی ساری کسر کورا شروع ہو رہے ہیں اس پہ کوئی تھوڑا جائے دن یہ دنڈیاں ماریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا قبول کر ہے جی جی یہ کارڈ پھر کس وقت ہے ابھی دعا کے بعد آپ نے لے لینے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آج ایک بہت جید عالم الدین فوت ہوئے میرے استاد بھی تھے میں نے حدیث کی ایک کتاب تحاوی شریف وہ ان سے پڑی تھی ان کا انتقال ہوا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے غلطیاں کو تائیاں لغزشیں معاف کریں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی دینی محنت کے ان کوششوں کافشوں کو اللہ اپنا دربار میں شرف قبولیت نصیب فرمائے تمام آذرین کے عزہ کارب میں سے جو جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرمائے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے آر پریشان آل کی پریشانی دور فرمائے رزق علال کی کشہدگی نصیب فرمائے حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہم اقسنا کے بتنا فی الامور کلیہ وَعَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَزَابِ الْآخِرَةِ اللہم اقسنا کے بتنا فی الامور کلیہ وَعَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَزَابِ الْآخِرَةِ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا ارحم الراحم مِنْ خِزْيَا وَاَلُخِرْنَا مِنْ خِزْيَا موسیقی